السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین فیاد محمود صاحب اسلام آباد سے موجود ہے فیاد بھئی آپ کا بہت شکریہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بے شمار قبریں ایسی ہیں کہ ان ان فیصلوں سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تھے ہمارے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ فلان فیصلے میں یا فلان کی اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا فلان جنس صاحب کا فیصلہ یہ تھا گزشتہ دنوں کئی کیسز ایسے ہیں جو خاص طور پر سیاسی معاملات کے تھے اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح حکمات سامنے ہیں لیکن وہ اب حکمات پر عمل درامات نہیں ہو رہا خاص طور پر اگر ہم بات کریں آج صبح کی کہ آزم صلواتی صاحب کو گرتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ناصر پر ریمان لیا جاتا ہے بلکہ پیمرہ نے ان کی خبروں کے اوپر ان کے معاملے کے اوپر پابندی بھی آید کر دیئے ایک تو یہ بتائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہمارا ناظرین کو تفصیل سے بتائیں کہ حکم نامہ تھا کیا اور کس کیسز میں حکم نامہ جاری کیا تھا پیمرہ اس پر عمل درامات کیوں نہیں کر رہا دوسرا آزم صلواتی کو دالت میں پیش کیا گیا اور ان کا ریمان لیا گیا تو کیا جرم بتایا گیا ہے پرسیکیوشن کی طرف سے وفا کی حکومت کی طرف سے یا آئی فائی کی طرف سے بہت بہت شکریہ شاہد بھئی آپ کو اور آپ کی آرڈینس کو اسلام علیکم شاہد بھئی آپ کو جیسا کہ معلوم ہے آج بڑا لٹین کے مطابق سنڈے تھا تو میں جب صبح اٹھا معمول کے مطابق تو پہلی ہی خبر ہم کو یہ دیکھنے کو ملی کہ آزم صلواتی صاحب کو ایک بار پھر ارسٹ کر لیا گیا خیر مجھے یقین نہیں آیا میں نے کہا یہ کوئی ہو سکتا ہے پرانی ہی کوئی گرفتاری ہو لیکن جب میرے کنفرم کیا جب اپنا ذرا دیکھا موبائل کو مکمل تو پتا یہ چلا کہ انہیں ایک بار پھر ارسٹ کر لیا گیا ہے اور آج ہی ان کا ریمانڈ بھی لے جانے کا انکان ہے نارملی ہوتا یہ ہے کہ اس دن فوری طور پر ریمانڈ نہیں لیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے اپنے پاس رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جا کے ریمانڈ لیا جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پیچھے جو ایک پورا اپیسوڈ ہے پوری بیک گراؤنڈ ہے اس کیس کا آزم سواتی صاحب کا کہ جس طرح ان کو پہلے آرسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جس طرح ان کی جانب سے ایک الزمات کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک وہ جاری ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ایف آئی اے نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا اور اسی مدن نظر رکھتے ہوئے تو میرے خیال میں آج پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ آج ہی آزم سواتی صاحب کو ادالت میں پیش کر دیا جائے گا اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں فیٹ کا چہری جو اسلامباد آہ کی زلی عدالتیں ہیں وہاں پر میڈیا پہنچنا شروع ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے آہ تمام جو لیڈرشپ ہے وہاں پر پہنچنا شروع ہوگی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں عمران اسماعیل ہیں آہ شفقت محمود ہیں اور دیگر جتنے بھی آہ جو مرکزی قیادت ہے وہ وہاں کر دیا جائے گا آہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سنڈے تھا اور سنڈے کے روز جو ڈیوٹی مجیسٹریٹ تھے وقاس راجہ صاحب وہ موجود تھے ان کے عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے اوپر جو اقزامات وہی لگائے گئے آہ کہ انہیں نے ایک متنازع ٹویٹ کی اس کے علاوہ آہ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے کہ اداروں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جس پہ آہ ان کے اوپر مختلف دفعات تگائی گئی ہے تو عدالت سے استعداد کی گئی کہ ان کا فیزیکل ریمانڈ منظور کر دیا جائے بابا روان صاحب آج پھر پیش ہوئے اور وہ آزم سواتی صاحب کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ان کے وہ وقیل تھے وہاں پر آکے انہیں نے موقف اپنایا کہ آہ یہ ایک اور منکھڑت قسم کا کیس ہے اس میں تو آہ ان کو مختلف کرداروں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسا کوئی معاملہ بنتا نہیں ہے تو انہوں نے صدا کر دی کہ آزم سواتی کو فیزیکل ریمانڈ پہ نہیں دیا جا سکتا بلکہ ان کو ڈسچارج کیا جائے اور ڈسچارج کر کے ان کو واپس ان کے گھر جانے کی اجازت دی جائے اچھا یہ ہوا خیر اس پہ جب تحریری آرڈر جاریا ہوا تو اس پہ لکھا گیا تھا کہ آہ اس میں ریپروڈیوس کر دیئے گئے آرگومنٹس دونوں سائیڈوں کے آہ کہ فائی جو پروسیکوشن ہیں انہوں نے کیا موقف دیا اور ساتھ ساتھ جو باوروان صاحب ہیں انہوں نے کیا موقف دیا تو عدالت نے ایک جملہ لکھا عدالت نے لکھا کہ جی آہ بے گناہی یا ملزم کا آہ کو کا گناہ ثابت کرنے کے لیے یا اگر گناہ دار ہے یا بے گناہ ہے ان دونوں صورتوں میں اس معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے تو جس کے بعد عدالت نے ان کا دو روز کا فیزیکل ریمان منظور کرتے ہوئے ان کو ایک فائی کے حوالے کر دیا اور ریمان تو آٹھ دن کا مانگا گیا تھا جی جی آٹھ دن کا مانگا گیا تھا جی جی آٹھ دن کا لیکن عدالت نے دو دن کا دیا اس کے بعد عدالت نے یہ بات بھی میکشور کی کہ ایک تو جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں آزم سواتی صاحب کا میڈیکل کروائیں گے اور اس کے بعد آئندہ سمات کون کو جب پیش کیا جائے گا تو ظاہر ہے ایک میڈیکل ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی اور یہ بھی کہا گیا کہ تشدد کے حوالے سے جو قانون کے مطابق آپ نے اب وہ بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ ایسی کوئی بات سامنے نہیں آنے چاہیے یہ عدالت نے بڑا میکشور کیا جس کے بعد انہیں ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا وہ اب لے گیا آپ کو پتا ہے جو قانون یہی ہے جب تک بندہ کوئی بھی فیزیکل ریمانٹ رہے تو اس کی بیل ہو نہیں سکتی اب دو دن کے بعد دوارہ عدالت پیش کیا جائے گا سائیبر کرائم کی جو کوٹ ہوگی تو وہاں پہ یہ محبتہ کھلے گا اب آ جائے آپ کا جو نیکسٹ کوئسٹن تھا آہ شہد بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ آہ پیچھے عمران خان صاحب کی سپیچ کے اوپر پابندی لگی تھی جس پہ انہوں نے ایک تقریر کی جس کے بعد پیمرہ کی جانت سے نوٹفکیشن جاری ہو گیا جس میں کہا گیا کہ ان کی تقریر جو ہے وہ نشر نہیں کی جا سکتی پابندی آئیت کر دی گئی اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا پاکستان تحریک انصاف نے تو اس وقت یہاں پر چیف جسٹس تھے جسٹس اترمین اللہ ان کی جانب سے پہلے بھی ماضی میں بھی اس طرح کے بڑی نظیریں ملتی ہیں انہوں نے اس طرح کے جو ازادی اظہار رائے پہ وہ بڑا ان کا فوکس ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ کسی بھی ہاں ہیومن رائٹس ہو گیا آہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو گیا وہ کہتے تھے اس کے اوپر کوئی قیدغن نہیں ہونی چاہیے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی بھی شخص کی آواز دو ظاہر ہے ویسے بھی آج آپ کو پتا ہے جس دور میں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں آپ کراچی میں بیٹھے میں اسلامباد میں بیٹھا ہوں تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں ہیں اس کے علاوہ آہ سوشل میڈیا ہے ہزاروں پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اب آواز جو ہے وہ دبائی نہیں جا سکتے جس کے بعد عدالت نے آہ جو اس فیصلے کو آہ میرے خیال میں وہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے اس کو آہ جو ہے پیمرا کا جو آرڈر تھا اس پہ آہ کو سیٹسائیڈ کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو اجازت مل گئی کہ وہ ان کی سپیچ بھی ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے کہا جو ایک میکنزم ہے آہ اس کا پیمرا کا وہ ایک اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے وہ میکنزم کیا ہے وہ تھرٹی سیکنڈ یا ٹین سیکنڈ جتنا بھی ڈیلے ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ تو جو مرضی کرے آگے سے میڈیا کے جو ہاؤسیز ہیں انہوں نے اس بات کو میک شور کرنا ہے کہ جناب آہ وہ اگر ڈیلے لگا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے ڈیلے نہیں لگایا مجھے آج بھی یاد پڑتے ہیں ان کے رماغ کہ اگر ڈیلے نہیں لگایا تو اس کی جو سزا ہے وہ کسی دوسرے کو تو نہیں دی جا سکتی تو آپ نے اس بندے پہ ہی لگا دی یہ پابندی تو خیر اس کے بعد یہ معاملہ وہاں پہ ختم ہوا اور انڈویجویل کی اوپر جو لگتی ہے کدنگل میرے خیال میں وہ لگائی دی جا سکتی تو آج جو پیمرا کا آرڈر ہے یہ انٹی میٹلی ختم ہو جائے گا سیٹ آسائیڈ ہو جائے گا جب کورٹ میں یہ معاملہ آئے گا ظاہر ہے اب آج سنڈے تھا کل ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف پھر آجائے اس رامباد ہائی کورٹ میں تو یہ معاملہ آ جو ہے زیادہ دیر ٹک نہیں سکے گا کیونکہ وہ آرڈر آن فیلڈ ہے وہ موجود ہے اس کو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں چیلنج میں بھی نہیں کیا گیا اور اس لیے وہ تغریر بھی عمران خان صاحب کی اس کے بعد چل رہی ہے آل دو کہ اس میں ایک وہ ریکارڈڈ والا آپشن ابھی بھی آ رہا ہے ایک میرے کے ریکارڈڈڈ ہوتی ہے یہ ڈیلے آہ کا جو آپشن ہے وہ دیا گیا ہے تو یہ معاملہ ہے شاہد بھائی آہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیمرہ پیمرہ نے آہ پیمرہ نے ایک اور بھی ایک نوٹیفکیشن نکالا ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ من پسند لوگوں کو لگا جاتا ہے پھر مردی کے فیتر لی جاتے ہیں تو پیمرہ نے ایک نوٹیفکیشن نکالا ہے جس میں آہ جو میڈیا ہے آہ میڈیا کسی بھی میڈیا ہاؤس کا آہ جو لیسن سے وہ کسی ٹائم بھی معتل کر سکتا ہے بغیر چوکاز کے تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا اس طرح کی عدالتی حکمات نہیں ہیں عدالتی حکمات کا مزا کیوں جا رہا ہے آہ دیکھیں شاہد بھائی آہ اس حوالے سے آہ مجھے تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا کہ یہ آخر معاملہ ہے گیا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاسیبل ہی نہیں ہے پہلے بھی بہت سے چینل کے لائسنس موطل کرتا ہے وہ آگے ریسٹور ہو جاتے ہیں یہ ایک نوٹیفکیشن تو ہو سکتا ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا کیسے ویڈاؤٹ شوکاز کسی کو سنے بغیر کیسے کسی کا آپ لائسنس منصوب کر سکتے ہیں یہ تو بنیادی جو حقوق ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ بغیر سنے ہی کسی کو آپ سزا دینے تو مطلب یہ پاسیبل ہی نہیں ہے یہ الٹی بیشلین کو واقعہ لینا پڑے گا اب آپ کا بہت شکریہ جس طرح مقدمات کی ایک بھرمار ہوتی ہے تو آزم سواتی کے خلاف مقدمات پہلے مقدمات جو اسلام آباد میں درج کیا گیا پھر اب کراچی میں بھی ہو چکا ہے اور کوئیٹر میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکا ہے ہو سکتا ہے رات تک جب یہ ویڈیو پبلک ہو تو درجنوں مقدمات ان کے خلاف درج ہو چکے ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس حصے کو ویسے رکنا بھی چاہیے اور ہر ایک شخص کو ہر ایک جماعت کو ہر ایک ادارے کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں آگے بڑھنے کے لیے ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا فرنہ آگے نہیں چاہیے سیاسی مخالفات اپنے نظریات مخالفات اور ہمارے جو یہ سیاسی لیڈرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے ہم ظاہر لوگ ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی بات کرتے ہوئے وہ بات کریں جو آہ تریقہ ایک قانون قائدے میں لیکن آہ فریڈوم آف ایکسپریشن کے اوپر کوئی پبندی نہیں لگائی جا سکتی بہرحال آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے چاہیے انصاف جو ہونا چاہیے وہ چاہے آزم سواتی ہو چاہے شاہد حسین ہو چاہے فیاس محمود ہو ایکول رائٹ سب کے ہونے چاہیے اور آزم سواتی صاحب کو بھی وہی ایٹریٹمنٹ ملنا چاہیے جو قانون نے ان کے لیے رکھا ہے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کے ابھی آپ کا بہت شکریہ امید ہے سب کے ساتھ انصاف ہوگا اور ملک اور قوم گنوسان نہیں ہوگا آپ نے کیا لکھئے گا اللہ حافظ